کورونا کی وبا نے جہاں پوری دنیا کو معاشی طور پر جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے اس کا اضالہ کئی برسوں تک ممکن نہیں ایک اندازی کی مطابق اس وبا سے چار کروڑ افراد غربت میں گھر جائیں گے عالمی سطح پر لاکھوں ڈولر کا نقصان ہو چکا ہے جبکہ مزید نقصان کی پیجگوئی کی جا رہی ہے تاہم تعلیم پر پڑھنے والے اس کے منفی اثرات کا اضالہ شاید ہی ممکن ہو ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں یونیسکو کی گزشتہ سال کی ریپورٹ کے مطابق ایک سو چودہ سے زائد ملکوں میں تعلیمیداروں کے بند ہونے سے کروڑوں طلبہ و طالبات کی تعلیم متاثر ہوئی ہے ایسے میں آن لائن کلاسیز ہی پہلی اور آخری ترجیح کے طور پر سامنے آتی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے ایسے بچے ہیں جنہیں سمارٹ فونز محسر ہیں یا انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے یقیناً اس حوالے سے صورتحال غیر تسلی بخش ہے جنہیں انٹرنیٹ کی سہولت محسر ہے وہاں سپیٹ کی کمی آواز سمیت دیگر فنی خرابیوں کے باعث بچے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کتنے ہی ایسے گر ہیں جہاں روز مرہ کے اخراجات کی کمی کے باعث معمولات متاثر ہیں تعلیمی داروں سے وابستہ اسادزہ بھی اس وبا کے باعث سخت عذیت اور ذہنی پریشانی کا شکار ہیں جبکہ گزشتہ سال کی ایس اوپیز اور دیگر پابندیوں کرائیوں کی عدم ادائیگی پر مالکان کی جواب دینے کے باعث کئی سکول کے بند ہونے سے صورتحال انتہائی تشویشناک روخ اختیار کر چکی ہے واضح رہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی سمیت صبح بھر میں سرکاری و نیجی اسکولوں میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک اسکولوں کو پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی مطابق فیزیکل کلاسیز محتل رہیں گی جبکہ بچے آن لائن ہومورک اور دیگر ذرائع سے تعلیم جاری رکھ سکیں گے آل سندھ پاکستان پرائیوٹ اسکولز منیجمنٹ اسوسیشن کی چیئرمن تاریخ شاہ کے مطابق آن لائن کلاسیز سے دنیا بھر میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تارے کھلے رکھنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے ملک میں اس گوناغو صورتحال میں جہاں ایک طرف عالمی وبا کا سامنا ہے تو وہیں بچوں کی تعلیم بھی شدید متاثر ہو رہی ہے اور تعلیمی اداروں کو بھی اپنی ساکھ بھرقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے حکومتی سطح پر اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری، سنجیدہ اور قابل عمل پالیسی وضا کرنے کی اشد ضرورت ہے فرنہ تعلیمی نظام جو پہلے ہی شدید متاثر ہے تباہی کی جانب بڑھ جائے گا حالات ہو واقعات سے باخبر رہنے اور بے لاکھ تفسروں تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں